السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش اور خیرم رکھے آج ہم سورة البقرہ آیت نمبر 40 پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتي انعمت عليكم وا اوفو بی اہدی اوفی بی اہدیكم وا ای یا یفرہبون آئیے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں اور کون سے حرف میں کون سے محارش ہو رہے ہیں کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے کس کو باریک پڑھنا ہے کہاں پر کھشنا ہے کہاں پر نہیں کھشنا وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں یا بنی یا پہ کھڑی حرکات ہیں کھشنا ہے اور نی پہ مدھیں مدھ کو فل کاؤنٹس تک کھشنا ہے فل حرکات تک یا بنی یا بنی اس رو اس رو سین میں سیٹی کی آواز کو واضح کرنا ہے اور یہاں پہ رو کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مدھ کو فائف جو سکس حرکات تک کھشنا ہے ای پہ یا مدھا ہو رہا ہے اس کو بھی کھشنا ہے ایک حرکات کے برابر اسرائیلز اسرائیلز لذکرو زالک و نلمی کے ساتھ پڑھنا ہے رو پہ واؤ مدھا ہو رہا ہے اس کا خیال کرنا ہے لذکرو لذکرو نعمتی اللتی نعمتی نعمتی میں یا کو علام کے ساتھ ملانا ہے تی پہ مدھا ہو رہا ہے مدھ کو صحیح سے کھشنا ہے ادائیگی پوری کرنی ہے نعمتی اللتی انعمتو 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 علیکم علیکم پہ یا اعلین ہو رہا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا علیکم علیکم واؤ فو واؤ پہ واؤ اعلین ہو رہا ہے نرمی کے ساتھ ادائیگی ہوگی فو میں واؤ مدھا ہو رہا ہے ایک علف کے برابر کھش کر پڑھا جائے گا واؤ فو واؤ فو بی اہدی بی اہدی بی اہدی اوفی واؤ مدھا ہے اوفی اوفی بی اہدی بی اہدی بی اہدی بی اہدی و ای یایا و ای یایا و ای یایا فرہبون رعا کی ادائیگی موٹی ہوگی فرہبون واؤ مدھا کھشنا ہے فرہبون انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ